ان کے لب رنگی کی نتھاویں تھی جس نے ایک اسلامی بہن رشاد فرمایا تھا پوری تفصیل لکھنے کے بعد کہ کیا اسلام کے اندر مرد اور عورتوں کا یعنی سالی اور بہنوی کے نام کا یہ جو مزاق ہوتا ہے کہ جیزہ سالی کا رشتہ مزاق کا ہوتا ہے کیا یہ درست ہے یا نہیں اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے اور بعض لوگ بےہدہ بےہدہ مزاق بھی کرتے ہیں اس رشتے کو لے کر اور یہ کہتے ہیں کہ سالی اور بہنوی کا رشتہ دراصل یہ مزاق ہی کا رشتہ ہے تو اس میں شریعت کا کیا حکوم ہے آپ نے جو حدیث پاک سوال کے اندر رشاد فرمائی ہے وہ بالکل حق ہے حضور علیہ السلام سے خاتون کے پردے کے تعلق سے دیور اور جیٹ کا حکم رشاد پوچھا گیا تو حضور علیہ السلام نے یہی رشاد فرمایا ہے کہ یہ دونوں ان کے لئے موت ہیں اور اس حدیث پاک کی شرعہ میں ملہ علیہ کاری مرقات کے اندر فرماتے ہیں تو یہاں دیور سے مراد صرف دیور نہیں ہے بلکہ یہاں مراد مرد کے قریب رشتہ دار ہیں جن سے عورت کا پردہ کرنا فرض ہے یعنی وہ قریبی کے جو گھر کے آس پاس گھر کے اندر بھی رہتے ہیں یا جن سے ملنا جنلنا زیادہ رہتا ہے تو وہ بھی اسی حکم میں ہیں کہ وہ بھی ان کے لئے موت ہے تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ دیور اور جیٹ اس عورت کے لئے یعنی عورت کے دیور اور جیٹ یہ اس کے لئے موت ہیں مطلب یہ کہ ان سے پردے میں زیادہ احتیاد کری جائے کیونکہ یہ گھر کے زیادہ ایک تو اندر بھی رہتے ہیں یہاں معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہنسی مزاق بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ آگے تک بڑھ جاتی ہے اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کیا ان کی ہنسی مزاق یہ اس طرح کا رشتہ کے اندر ہنسی مزاق جائز ہے تو یہ بالکل جائز نہیں یہ شدید حرام ہے اور گناہ اور جہنم کی طرف لے جانے والا کام ہے اس کے اندر اگر خاتون بھی راضی ہے تو وہ بھی گناہ گارے ورنہ مرد اگر اس قسم کی مزاق کرتا ہے تو وہ بھی سخت گناہ گارے اور اگر شوہر اپنی بیوی کو ایسے مزاق کرنے سے نہیں روکتا یعنی اس کو پردے کا حکم نہیں دیتا ہے اس قسم کی مزاق یا بے پردگی کا حکم دیتا ہے تو پھر وہ بھی دائیوس ہے اور ایسے کے بارے میں حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ جنت کی خوشبو بھی ایسا مرد نہیں سونگ پائے گا یعنی جو اپنی عورتوں کو پردے میں نہیں رکھے گا قادر ہونے کے باوجود اور جنت کی خوشبو پانچ سال کی راہ سے آتی ہے لہٰذا یہ کہنا کہ یہ رشتہ جو ہوتا ہے مزاق کا ہوتا ہے یہ کفار ہند کا رواز ہے جو مسلمانوں نے اپنے اندر رائز کر لیا ہے کہ ان کے کہنے کے مطابق سالی اور رشتے سالی اور بہنوئی کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ مزاق کا ہوتا ہے وہ ہی مسلمانوں نے ان کی بولی بولنا شروع کر دی تو اس لحاظ سے وہ لوگ کہتے ہیں اگرچہ ایسا نہیں ہے اس قسم کا مزاق کا رشتہ یا بے پردے کے رشتہ یہ سخت حرام ہے اور یہ بھی اپنے کے اندر شریعت کے اندر اس کی کوئی ریعت نہیں ہے کہ شادی سالی آدھی گھر والی اس سے کیا مراد ہے گھر والی سے کیا مراد ہے اگر آپ اس کو ایک سیدھا یعنی پوزیٹیو تھنکنگ بھی لیں گے تو اس سے مراد یہی ہے کہ ایسی صورت میں جب آپ کی بیوی کہ ایسے ہی حالت ہو جیسے ڈیلیوری کے وقت میں کہ گھر پہ کام کرنے والا کوئی نہور سالی آکے گھر کے کام وغیرہ نپٹائے کھانا وغیرہ بنائے صفائی کرے جو ایک بیوی کرتی ہے اس اعتبار سے اگر کہا جائے گا تو ایک الگ بات ہے وگر نہیں ہے کہ مزاق کے طور سے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح بیوی سے مزاق کر سکتے ہیں وہ آدھی گھر والی تو اس سے مزاق کرتے ہیں سن نہیں آدھی گھر والی سے مراد یہی ہے کہ گھر کے کام وغیرہ کر سکتی ہے تو اس لیے یہ مرد اور عورت کا مزاق کرنے سخت حرام ہیں اگر بل فرض ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ دیور بھاوی کے ساتھ مزاق کرتا ہے تو بھاوی کو چاہیے کہ سخت لحظے میں اس سے ایک دفعہ ڈاٹ کر اس چیز کے لئے منع کر دے کیا اندہ یہ بےہدگی اور یہ معاملات میرے سامنے یعنی مجھ سے کبھی زندگی میں کرنے کی کوشش نہ کرنا اور اس میں اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ مزاق شروع ہوتی ہے تو سامنے والا ان کو چھوٹ دے کر یعنی ان پہ سختی نابرت کر ان کو ریائت دیتا ہے اور مرد کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ میرے اس طرح بولنے سے مزاق کرنے سے ان کو زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا پھر اس کی حمد زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے تو اس میں احتیاد کا پہلو خواتین کی جانب سے زیادہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ محسوس کریں کہ گھر میں رہنے والے وہ افراد کے جن سے آپ کا پردہ فرض ہے اگر وہ اس طرف آپ کو مائل کرتے ہیں یا وہ خود مائل ہوتے ہیں کہ باتوں میں آپ سے زیادہ ہسی مزاق میں بڑھتے ہیں یا مزاق تو ان کی آپ ایک دفعہ ان کو آپ کو سختی سے منع کرنا چاہیے روکنا چاہیے یعنی ان پر یہ ظاہر کر دینا چاہیے کہ آپ اس قسم کے مزاق کو پسند نہیں کرتی اور آئندہ اگر آپ ایسا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا تو اس لئے آپ ایک دفعہ ان کو جھڑک دیں گے یعنی اگر عمر لحاظ رکھتے ہوئے اگر آپ سے چھوٹے ہیں تو ان کو جھڑک دیں گے ڈاڑ دیں گے سمجھا دیں گے کہ دوبارہ اس قسم کے بےہودگی مجھے پسند نہیں اور نہ مجھے اس قسم کے مزاق پسند نہیں صرف اپنے کام سے کام رکھو یا اپنے کام سے ہی واسطہ رکھو جو مجھ سے کام ہے اس کے علاوہ مجھے باقی فالدو کی جیزیں پسند نہیں ہے ایک مرتبہ آپ اگر ان پر سختی بڑھتیں گے تو انشاءاللہ تعالی آئندہ کے لئے یہ گناہ کے دروازے یقیناً بند ہو جائیں گے مگر خاتون کی طرف سے یہی ایک ڈھیل ہوتی ہے کہ وہ ان کو ریایت دے دیتی ہیں وہ ان کو تھوڑی سے چھوٹ دے دیتی ہیں سختی نہیں کرتی ہیں جس کے حوض میں سارے معاملات پیش آتے ہیں اسی طرح کیونکہ مرد تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ خاتون کے ساتھ مزاق کیا جاتا ہے مردوں کے ساتھ تھوڑا کم کیا جاتا ہے اگر بالفرض مرد کے ساتھ کیا جاتا ہے بھا بھی ایسی ہیں جس کو عام زبان میں لوز بولنا نہیں چاہیے کس قسم کی کہ عام زبان میں جس کو مسخری کرنا کہتے ہیں یا حاسی مزاق کرنا کہتے ہیں بھا بھی کی جانب سے ہے تو دیور کو چاہیے پھر کہ دیور بھی اس قسم کی ان کے سوالوں کے جواب نہ دے ان پر یہ ظاہر کر دے اپنی خاموشی رکھتے ہوئے کہ آپ کوئی چیزیں پسند نہیں ہیں مثال کے طور پر اگر وہ زیادہ کوئی اسی باتیں کرتی ہیں کہ زیادہ مزاق کی ہیں تو آپ ان کا ریپلائی نہ کریں ان کی باتوں پہہنسے نہ بلکہ خاموشی اختیار کریں ان کو یہ بات ظاہر ہو کہ آپ اس قسم کی باتوں میں انٹریسٹڈ نہیں ہیں ٹھیک ہی سی طرح اگر دیور یا جیٹ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو ان کو فوراں ریپلائی بھی نہ کریں خاموشی اختیار کریں اور ان کی باتوں میں جب وہ ہنسے تو ان کی باتوں میں حسنے بھی چاہیے اپنے خاموشی سے یہ ظاہر کر دینا چاہیے کہ آپ اس قسم کی باتوں میں انٹرسٹیڈ نہیں ہیں اور آپ نے سوال میں لکھا کہ معاملات ایسے بڑھ جاتے ہیں کہ مزاک مزاک میں اگر دیور بلفرز ماز اللہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں یا اس قسم کے بےہودہ مزاک کرتے ہیں تو اگر صورتحال ایسی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے شوہر سے اس چیز کی شکایت کریں کہ آپ کو یہ چیز بےہودہ بلکل بےہود کی پسند نہیں ہے آپ ان کو دوبارہ روکیں کہ اندہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے مگر جہاں ایسا دیکھا گیا ہے کہ آپ نے بتایا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں یا جیسے گلے میں ہاتھ ڈال کر اس طرح گھر میں گھومنا یا ہسی مزاک کرنا فوٹو وغیرہ سیل فی لینا تو یہ معاملات ہوتے وہیں ہیں جہاں پر دونوں یہ راضی ہوتے ہیں یہ گھر کا ماحول دینی نہیں ہوتا گھر کا ماحول دینی نہیں ہوتا سے مرادی ہوتا ہے یہ وہاں گناہ کو گناہ سمجھا نہیں جاتا تو ایسی صورت میں وہاں پر یہ معاملات جو ہیں وہ زیادہ پیش آتے ہیں وغیر نہیں ہے کہ اگر ایک طرف سے سختی ہو اور اس طریقے کے دروازے بند کر دیے جائیں گے تو دوبارہ انشاءاللہ سامنے والے کی ہمت نہیں ہوگی اگر آپ اس کو سختی سے ایک دفعہ جھڑک دیں گے پھر وہ دوبارہ نہیں پوچھے گا تو یہ ہاتھ پکڑ لینا اور گلے میں ہاتھ ڈالنا گھومنا پھر ناسی مزاق کرنا گھر کے اندر ہی تو اس سارے معاملے میں اگر دونوں راضی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں گناہ گار ہیں دونوں پہ توبہ کرنا فرض اور جدہ ہو جانا لازم ہے اور ایسی صورت میں اگر ایک راضی ہے تو دوسرے کو چاہیے کہ اس کے ساتھ راضی نہ ہو ورنہ یہ اجر پیش نہ کرے کہ وہ مزاق کرتا ہے تو ہم کیا کریں آپ کے پاس ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی سیفٹی کے لیے دی ہیں اگر معاملہ ہاتھ سے زیادہ بڑھتا ہے تو آپ ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں مگر شریع تقاضوں کے تحت لیکن ایسا ہر صورت میں نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ ہاتھ اٹھا دو وگر نہ یہ کہ بات بڑوں کو سمجھانے سے شوہر کے کہنے سے کابو میں آ سکتی ہے تو جہاں تک بات کابو میں آ جائے اب اس کو کابو میں کرنے کی کوشش کریں اس قسم کے معاملات سے پریز کریں جب آپ کی پردہ داری یا نمازی ہونا اپنے سسرال والوں میں ظاہر ہو جائے گا کہ عورت ایسی نہیں ہے تو وہاں خود ہی اس سے پریز کریں گے دوسرا ہے کہ پردے کی ریایت خود عورت کو برتنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر اس کا حکم دیا ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں تو سب سے پہلے تو یہ خاتون کو بھی پردے کا احتیاط چاہیے کہ سارے معاملات اکثر ہوتے وہاں ہیں جب عورت یا بھابی کے نام کے عورت یعنی بے پردگی کے ساتھ گھومتی ہیں بے پردہ رہتی ہیں تو پھر وہاں پہ اس طریقے کی بات اگر آپ پردگی کریں گے تو بات جمع گی نہیں ہے تو ایسا ہوگا جیسے گڑھ کھا کے گلگلے سے پریز کرنا تو آپ کو چاہیے کہ پہلے آپ مکمل پردہ کریں نمازیں اختیار کریں فرائض اور واجبات پہ عمل کریں جب آپ ایسا کرنے لگیں گے تو لوگوں پہ ظاہر ہو جائے گا کہ آپ باشرہ ہیں اور شریعت کی پابندی کرنے والی ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی یہ بےہدگی اس طریقے کا ہسی مزاق معاملہ نہیں آئے گا اگرچہ ان کے گھر خاندان میں چلتا ہوا ایک الگ میٹرے ان کی کوئی رکاوٹ والی بات نہیں ہے مگر آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ایسا معاملہ نہیں آئے گا لیکن جب خاتون اس قسم کی ہوگی کہ وہ خود ناچ گانے دیکھنے والی شادی بیاؤ میں ناچ گانے کرنے والی بے پردگی گھومنے والی ہوگی دوسروں سے یعنی اپنے خاندان کے لڑکوں سے مزاق کرنے والی ہوگی پھر اگر دیور مزاق کرے تو اس کوئی چیز پیتراز ہونے لگے گا تو ظاہر ہے کہ سامنے والا بھی ٹوکے گا کہ کل تک اپنے گھر میں سارے کام ہوتے تھے یا پھر آج بھی کہیں شادی بھی آتی ہے تو آپ وہاں ڈانس بھی کرتی ہو ناچتے بھی ہو بے پردگی کے ساتھ گھومتی ہو باہر آتی جاتی ہو کسی سے پردہ نہیں کرتی ہو گھر میں مرد آتے ہیں تو پردہ نہیں کرتی ہو مگر جیسے ہی میں اگر کوئی بات بولتا ہوں یعنی دیور یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جیسے ہی میں یہ بات بولتا ہوں تو اس ٹیم آپ کو دین اور شریعت یاد آ جاتی ہے لہٰذا کسی کو بولنے کا موقع دیئے بغیر آپ کو یہ سارے معاملات جو میں نے سمجھائے اور بتائیں اس پر عمل کر کرنا چاہیے کہ پہلے خود کو اس چیز میں ڈھال لیں اس میں لازم کر لیں پھر دیکھیں کہ اگر دیور مزاق کرتا ہے تو سختی سے جھڑک دیں ان کے کسی چیز کا رپلائن نہ کریں ان کے ساتھ اسی مزاق میں شامل نہ اور ان پر یہ چیز ظاہر کریں اپنے جذبات سے اور اپنے فیس کے ایکسپریشن سے جیس ظاہر ہونی چاہیے آپ کے کہ آپ اس چیز میں ملوظ ہونا نہیں چاہتی تو انشاءاللہ تعالی معاملہ یہ رک جائے گا باقی جہاں تک شریعت کا سوال ہے حرام تو ہے بابی رشتے میں اس طریقے کا مزاق کے ساتھ بابی کے رشتے میں کوئی ایسی ریایت نہیں ہے نہ سالی کے ساتھ مزاق کرنے کی شریعت نے اجازت دی بلکہ یہاں تو زنا کے دروازے اور زیادہ کھل جاتے ہیں اور آدمی کیونکہ گھر کے اندر ہوتا ہے تو بے ڈر بے خوف ہوتا ہے تو اس کو سارے گھر کے معاملات اور رواز بھی معلوم ہوتے ہیں تو اس میں گناہ کے چاند زیادہ ہوتے ہیں اس لئے حدیث پاک میں اس کو موت فرمایا ہے کہ جس طرح آدمی حفاظت کرتا ہے اسی طرح یعنی موت سے جس طرح خوف رہتا ہے اسی طرح اس سے بھی گھر کے اندر بھی زیادہ ان کا خوف رہتا ہے اس سے پریز کرنا چاہیے